نمسکار میں اوپنکج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 11 بھارت اور حاجروں تین بجے تک کی سبھی چھوٹی بڑی اہم خبریں لے کر تو بڑھتا ہے ایڈلائنس کے بعد خبروں کی اور خبر دیوگر سے جہاں پر مدھوپور میں لوگوں نے سونے کے جیوروں کی ٹھگی کرنے والے گروہ کے ایک صدد سے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا ہے پکڑے گئے ویکٹی کنام شمبو سا بتا جا رہا ہے گھٹنا کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ آرو اوپی رامیش روڈ کیس سنجک کشوہ کے دکان پر ان تین محلاؤں کے ساتھ آیا ہوا تھا اور جیور بیچنے کی کوشش کر رہا تھا ان کا ہولیا دیکھ کر دکامدار کو شک ہو گیا شک ہوتا ہی آروپی وہاں سے بھاگنے لگا پر آس پاس کے لوگوں نے اس سے پکڑ لیا حالانکہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کی سہوگی محلائیں فرار ہو گئیں پولیس نے آروپی کے پاس ایک جوڑا چاندیک کی چوڑی اور مرش پاودر پر آمد کیا ہے اپنی پتنی کے ساتھ میں جیور بیچنے کے لئے لیا تھا جیور دیکھنے کے بعد وہ گڑوڑے لگا وہ پیور گیلیٹ کا تھا تو ہم لوگ اس کو بولے کہ کہاں سے لیا تو یہ اپنے بتانے لگا کہ ہم نے گھر سے لیا کہ آئے ہیں سنار دیا ہے بچہ بیمار ہے ہر جگہ یہ لوگ بچہ بیمار کا کہ یہ لوگ بیچتا ہے بندگ رکتا ہے یہی کرتا ہے جب اس کو ہم روکے تو یہ رکا نہیں وہاں سے ہی لوگ بڑھا بڑھنے کے ساتھ اس کے ساتھ میں تین لیڈیز اور ملی یہ لوگ آگتے باگتے ہینہ ہسٹوڈل کے ڈائریکٹر فیروز کے گھر کے پاس پہنچے وہاں پراؤں لوگ پکڑے تو ہی پکڑے جب تھانہ لینے آتے سمیں یہ گاڑی سکوٹ گیا ہے پھر وہاں لوگوں کی بھیڑی گٹھا ہو گئی بھیڑی گٹھ پھر وہاں لوگوں کی بھیڑی گٹھا ہو گئی